موسیقی ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں اور وہ مشرقین باطل پہ ہیں تو پھر حضرت عمر از کرنا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اپنے آپ کو دین کے بارے میں کیوں زلیل کر رہے ہیں ہم اتنی سخت شرائط کیوں مان رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے حکم کی جو تعمیل کرتا ہوں ہم حکم عدولی نہیں کرتا ہوں اور وہ میرا مددگار ہے اور وہ میری ضرور مدد کرے گا پھر حضرت عمر ارز کرنا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ جہنا وہ عمرہ کریں گے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک شرط یہ تھی نا کہ عمرہ تم نے نہیں کرنا ہے عمرہ کے بغیر واپس آنا ہے تو آپ نے تو یوں کہا تھا تم عمرہ کرو گے تو آپ علیہ السلام میں شاہ فرمایا عمر کیا میں نے یوں کہا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرو گے میں نہیں یہ تو نہیں کہا تھا تو فرمایا انشاءاللہ تم جاؤ گے حرم کے اندر جاؤ گے عمرہ کرو گے تم بیت اللہ کا تواف ضرور کرو گے یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے ابو بکر کیا وہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے کہا جی ہم بالکل سچے نبی ہیں کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں جو مشرقین ہیں تو کہا ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں تو کہا پھر ہم اپنے آپ کو دین کے بارے میں زلیل کیوں کریں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ابو بکر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں حکم عدولی نہیں کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو مان لو اور اپنی بات نہ کرو اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا حضرت عمرہ نے کہا کہ ابو بکر انہوں نے تو کہا تھا کہ تم عمرہ کرو گے تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کیا اللہ کے نبی نے آپ سے یہ کہا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرو گے کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرو گے تم جاؤ گے اور بیت اللہ کا جا کے تواف ضرور کرو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اللہ کے نبی سے یہ سوالات کیے تھے حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے لیکن جوابات وہی دیئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیئے یہ معافقت تھی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں یہ کل کی بات تھی تبوک کے اندر جس کو غزوہ جو نا وہ اسیرہ بھی کہتے ہیں تنگی والی جنگ یہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے تیرا چودہ سو کلو میٹر دور جا کے جنگ لڑنے جیسے فیصلہ با سے کراچی یعنی اتنی دور جانا تھا اور جون جولائی کا مہینہ گرمی مکہ کی مدینہ کی گرمی ہو یا ہر عرب کی گرمی ہو اور باہر جانا ہو اور ادھر خجوریں بھی بکی ہوئی ہیں اور خجوروں سے ہی سارا سال چلنا ہے معیشت کا دارومدار کھانے پینے کا دارومدار سارا سال کے لئے وہی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جانا ہے تو اس وقت منافقین جیسے باقی غزوات میں کرتے ہیں منافقین آکے کہنے لگے کہ جی ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو سائیڈ بھی کر دیا اس موقع پر یہ واحد موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے آؤ اور جنگ کی ضروریات کا سامان اکٹھا کرو تو اس وقت حسب توفیق عضو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا وہ ایک ہزار اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کیے تھے ایک ہزار اونٹ اور تین سو سونے کے سکھے آپ علیہ السلام کی جھولی میں آکے ڈالے تو روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ایسے سکھوں کو اچھالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اللہ تعالی اس کی پکڑنی کریں گے یہ جنتی ہیں اتنے خوش ہوئے اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حضرت عمر ہی روایت فرما رہے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں ہمیشہ ابو بکر سے آگے دوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو آج ایک سنہری موقع میرے پاس ہے کہ میں ابو بکر سے ایک دفعہ آگے نکل جاؤں کیوں کہتے ہیں میرے پاس تجارت سے سمان آیا ہوا تھا میرے پاس سمان اس دن مال زیادہ موجود تھا تو میں گھر گیا ہوں میں نے اپنا جو مال ٹوٹل تھا اس میں سے آدھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی انتظار میں بیٹھ گیا کہ حضرت عبو بکر کیا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر کا سامان اکٹھا کر کے لے گیا ہے اور ایک چھوٹی سی جو نا وہ گھٹڑی سی بنی اور لاکہ اللہ کے نبی کے دربار میں رکھ رہی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے سوال کیا ما ابقیت لی اہلیک ایک روایت میں ما ترکت لی اہلیک دوسری روایت ما خلفت تیسری روایت پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے ہو اپنے گھر والوں کیلئے کیا رکھ گیا ہے ہو تو حضرت عمر کا عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جتنا میں آپ کے باس لے کے آئے ہوں اتنا میں گھر چھوڑ گیا ہوں آدھو آدھے آدھا لے آئے ہوں آدھا گھر چھوڑ گیا ہوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا کہ ابو بکر آپ تو عرض کرنے لگے آپ پیچھے کیا چھوڑ گیا ہیں تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے کہ میں اپنے پیچھے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا ہوں بس باقی یا رسول اللہ صاحب کچھ اپنے آپ کے سامنے لے ہیں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور عرض گنے کے کہ یا رسول اللہ جبرائیل اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا اس حالت میں اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ٹارٹ کا لباس پینا ہوا تھا اور اسی کو گینے لگا کے بند کیا ہوا تھا تو کیا اس حال میں ابو بکر میرے سے راضی ہے اپنے رب سے راضی ہے تو آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں تمہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا ان حالات میں میرے سے راضی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ روح پڑے اور حضرت کہنے کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے رب سے بھی نراز ہو سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ابو بکر کی رضا پوچھا ہے کہ ابو بکر بھئی میرے ساتھ اس حال میں راضی ہے یہ غزویت ابو کے موقع پر ہوا تھا اور یہ حضرت ابو بکر کی شان تھی اور حضرت ابو بکر کی نقل کے اندر اس دن زمین و آسمان کے جتنے فرشتے سے سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا حضرت ابو بکر کی نقل میں کہ آج ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو آج سارے جوہنا وہ ابو بکر کی نقل اتاریں گے سارے ٹاٹ کا لباس پہنیں گے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غزویت ابو کے اندر اور سب سے حساس مقام سب سے جوہنا وہ کہلیں کہ حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک انتہائی کمزور مرحلہ جب ایک باپ بھی حمد ہار جاتا ہے وہ تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے کیا لگا دی تھی تو حمد لگا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے رستے میں رکے تو میرا ہار کہیں گر گیا ڈونڈتے ڈونڈتے نہیں ملا تو میں قضائے حاجت کے لئے اپنے جو نا وہ اونٹ سے نکلی وہ ڈولی وغیرہ ہوتی تھی تو وہاں سے میں نکلی کجابے سے اور میں چلی گئی اور میرا کوئی وزن زیادہ تھا نہیں تو میں ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی مجھے ہار ڈونڈنے میں ادھر میرا ہار ادھر گم ہو گیا تو میں تلاش کرنے میں لگ گئی یا جو بھی تھا تو کہتے ہیں مجھے دیر ہو گئی تو کافلہ جو ہیں نا انہوں نے وہ اونٹ اٹھایا یا جو ڈولی تھی اس کو اٹھائی تو میرا کتنا وزن نہیں تھا تو صحابہ کو اندازہ نہیں ہوا اور ایسے ہی چلے گئے تو میں پیچھے رہ گئی تو اب حضر عائشہ رضی اللہ تعالی اس وقت نوجوان ہے لیکن اقل فراست کتنی ہے تو حضر عائشہ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو آگے پیچھے بھاگتا حضر عائشہ نے سوچا کہ بھئی میں آگے پیچھے نہیں جاؤں گی جب اللہ کے نبی کسی مقام پر مجھے نہیں دیکھیں گے تو لازمی طور پر تلاش کرنے کے لیے کہاں بیجیں گے بندوں کو جہاں گم ہوئی ہے نا وہیں پر تو حضر عائشہ فرماتی ہے وہیں پر جنب وہ چادر لے کے اپنی چادر اوڑ کے لیٹ گئی تو تھوڑی دیر بعد صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صفان سلمی رضی اللہ عنہ انہوں نے پڑھا جب حضر عائشہ کو دیکھا اس وقت پردے کا حکم نہیں آئے تھا تو انچی آواز میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو حضر عائشہ اٹھ گئی اور سارا قصہ سنایا تو حضر صفان کے پاس اونٹھ نہیں تھی وہ پاس بٹھائی اور پیچھے ہٹ گئے دور چلے گئے حضر عائشہ سوار ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے قافلے کے ساتھ آ کے ملی تو فرماتے ہیں جب ہم قافلے میں آ کے ملے تو منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے میرے اور صفان کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا شروع کر دی لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرے انداز میرے علم میں نہیں تھا تو فرماتی ہیں تو میں بیمار ہو گئی کافی دن بیمار رہی تو ایک دن حضر مستح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدریین میں سے ہیں بدر والوں میں شریک ہوئے تھے ان کی والدہ حضر عائشہ کے پاس آئیں آتکہ رضی اللہ عنہ تو قضائے حاجت کے لئے حضر عائشہ کو لیا تو باہر نکلی ہیں تو فرماتی ہم واپس آ رہی تھی تو رستے میں نا حضر جو آتکہ ہیں ان کے دوپٹہ ان کے پاؤں میں اٹکا وہ گر گئیں گر گئیں تو جب گری تو کہنے لگیں کہ مستح ان کا بیٹا تھا مستح حلاق ہو جائے تو عائشہ فرمانے لگیں کہ تم نے تو بہت بری بات کہی اپنے بیٹے کے لئے بددعا کی کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا ہے کیا معاملہ ہے کہا کیا معاملہ ہے کہا تمہارے بارے میں ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں اور مستح بھی انہیں میں شامل ہے زبان کا زہر ہے بدریین میں سے ہیں زبان کا زہر ہے اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بیماری میں جتنا میرا خیال کرتے تھے اس بیماری میں اتنا خیال نہیں کیا تو مجھے بڑھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے تو اللہ کے نبی آتے ہیں میں اُدھے لیٹی ہوئی ہوتی تھی مجھے بخار ہوتا تھا یا بیمار ہوتی تھی تو آ کے گھر والے سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک جو حبیبہ ہوں اور اپنے محبوب سے اپنے محبوب سے جب وہ ایسا اشارہ دیکھیں گے زیادہ شکل نہیں میں لیٹی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کے ابو وکر سے یا میری والدہ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے تو کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیب ہوتی ہے اس کی لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا تو فرماتی ہیں اُس دن مجھے پتا چلا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو فرماتی ہیں کہ میں جو اینا وہ چپ کر کے واپس آگئے اور میں نے رونا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا اور میں ایک دن اور ایک رات نہ روتی رہی ایک دن اور ایک رات روتی رہی تو میرے آنسو نہیں رکھے ساری رات میں روتی رہی اور سو ہی نہیں سارا دن میں روتی رہی اور سو ہی نہیں چین نہیں مجھے سکون نہیں پاک دامنہ عورت پاک دامنی ہوتی ہے اور خاص طور پر اللہ کے نبی کے گھر والی ہو اور لوگ ایسی باتیں باہر کر رہے ہوں کہ عائشہ ایسی اور عائشہ ایسی اور انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے ایونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے ہیں عائشہ سے معاملہ کیا ہے زبان کا زہر ہے اور پتہ بھی ہے جس بندے نے یہ تحمت لگائی ہے اللہ کے نبی کو پتہ یہ منافق ہے لیکن بس خموش ہو گئے اور اللہ سے وحی کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو حضرت عسامہ کو بلایا صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں حضرت عسامہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے گھر والوں میں خیر کے سوا تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے خیر ہی دیکھی ہے ایسے ہی صحابہ سے مشورہ کی حساد بن معاذ ہیں حساد بن عبادہ ہیں میں رہتے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی طرف سے آپ کی محبوبہ تھی اور اللہ کے نبی دور ہو گئے تو ایک دن آئے ہیں آپ علیہ السلام آ کے خطبہ پڑا خطبہ پڑا اور فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ اگر تم سچی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کریں گے تمہیں بری کر دیں گے اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے دیکھو اللہ کے نبی کون سے جملے اشارت فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو بتا دو توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے اس حد تک بات پہنچ گئی تھی سوزہ عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میری آنسو روک گئے میں نے اپنے اببہ کو کہا ابب جی جواب دیں اب سنے ایک باپ ابب جی جواب دیں تو حضرت ابو بکر عزی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معاف کرنا میں کیا اللہ کے نبی کے سامنے بات کروں میں اللہ کے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتا ہوں کیوں اس وقت سے کہ میں ایسی چیز میں بات کروں جس چیز کا مجھے علمی نہیں ہے کہ ہے ہوا کیا ہوا ہے ہوا ہے معاملہ کے نہیں ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے تو بیٹی میں تو بات نہیں کر سکتا ہوں عزی اللہ تعالیٰ بھی امی رومان بھی خموش لیکن عزی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ابو بکر نے اس کے گھر والوں نے ہم نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں ایسا کام نہیں کیا تھا اب تو اللہ نے ہمیں اسلام سے مالا مال کر دی اب ہم ایسی حرکتیں کیسے کریں گے بہرحال عزی اللہ تعالیٰ بھی میں خموش ہو گئی تو اللہ کے نبی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی وقت میں آپ علیہ السلام تو سردیوں کا موسم ہے تو پشانی مبارک پر اس کے پسینے کے ہلکے ہلکے سے موتی چمکنے لگے تو یہ وحی کی نشانی ہوتی تھی کہ وحی نازل ہونے اب آپ اندازہ کریں ایک باپ پاس ہے ایک ماں پاس ہے بیٹی پر تحمد لگی ہوئی ہے بیٹی پر آئشہ پر آئشہ پر نبی کی گھر والی ہیں جن کے لحاف میں اللہ کے نبی سوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ فرماتی ہیں کہ ساری بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس اللہ کے نبی لیٹے ہوتے تھے جبرائیل نہیں آتے تھے جب اللہ کے نبی میرے پاس میرے کمبل میں ہوتے تھے تو جبرائیل آ جائے کرتے تھے جبرائیل وہی لے کے آتے تھے اللہ کے نبی میرے کمبل میں ہوتے تھے اور وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی اللہ کے نبی میرے گود میں ہوتے تھے اور وہی نازل ہو رہی ہوتے تھے اور اللہ کے نبی میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور جبرائیل وہی لے کے آ رہے ہوتے تھے مبابرکت ہے ایسی خطب ان کے بارے میں تو اب اببہ اممہ وہ بھی کھڑیں اب بحضور بھی کھڑے ہیں خاموش ہیں ڈر بھی ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوگی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اتنی بیش بہا میرے کوئی فضائل توہا نہیں میں اتنی پہنچی ہوئی ہستی تو نہیں ہوں اللہ کے نبی کو اللہ تعالی خواب کے اندر بتا دیں گے کہ عائشہ پاک ہیں میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا رب قرآن پاک میں دس آیتیں میرے نازل کرے گا جو قیامت تک ممبروں سے تلاوت ہوتی رہیں گی میں نے تو یہ سوچا ہی میں اس قابل نہیں یہ عائشہ کے کلمات ہیں بخاری کی لمبی روایت ہے فرمایا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ میرے لئے قرآن نازل کرے گا تو فرماتے ہیں اب ابو وکر کا بھی رنگ اڑا ہوا ہے ام رمان رضی اللہ عنہ کا بھی رنگ اڑا ہوا ہے آپ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا جب آپ علیہ السلام پر وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اب شریعہ آئیشہ آئیشہ تمہیں مبارکو اللہ نے قرآن پاک میں تمہاری براعت نازل کی ہے اللہ نے تمہیں قرآن پاک میں پاکیزہ قرار دے دیا اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٍ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرُ لَكُمْ بَلْ وَخَيْرُ لَكُمْ وہ ساری حضور امِ روما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ بیٹا اٹھو اور اٹھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو تو دائشہ فرما ہے واللہی لا اشکر احدا اللہ کی قسم میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں وہ ایک لارڈ تھا نا وہ میہ بیوی بھی تو ہے نا میہ بیوی بھی تو ہیں کہ وہ دل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے میرا یقین ہی نہیں کیا ہے اب میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں جس نے میری براہت نازل کی پھر اببہ کو کہنے لگی ابباجان چنگی نہیں کی دیر سے ابباجان آپ نے اچھی نہیں کی آپ میرے بارے میں بولے نہیں تو ابو بکر میرے اور آپ کے ابو بکر نے کیا جملہ شاہ فرمایت بیٹی مجھے بتاؤ ایوسا ما انتظلونی و ایو ارز تقلونی ان انا اقول ما لا اعرف بیٹی تم مجھے بتاؤ کون سا آسمان مجھے سایا دے گا اور کون سی زمین ابو بکر کو برداشت کرے گی اگر میں ایسی چیز کے بارے میں بات کروں جس کی حقیقت کے بارے میں ابو بکر کو بتانے گی اپنی بیٹی اپنی بیٹی ہے نا گھر والوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے میرے نبی خموش ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ابو بکر کہہ دے کہ بھئی عائشہ ایسی ہیں پاکیز ہیں اور ہم ہیں نہیں بھئی میں خموش تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر یہ حضرت ابو بکر ہی ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی براد ناظر کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چاہ جاتا ہے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چاہ جاتا ہے لڑ پیان تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں آپ سے خوش ہوں کہ آپ سے ناراض ہوں تو فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھانی ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ رب محمد کی قسم محمد کی قسم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم پھر میرا نام نہیں لیتی ہو پھر ابراہیم کا نام لیتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم رضائشہ مسکورہ لی کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے اور ایک دفعہ رضائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن ابی سے کچھ اونچی آواز میں بات کر میاں بیوی ہے نا یار ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھیں وہ میاں بیوی ہیں تھوڑی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں حضر وہ کر رسے سے گزرے سے سن لیا فوراں گھر آئے فوراں گھر آئے اور آگے بڑے تھپڑ مارنے کے لیے روایت میں آتا تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑے کہ تم اللہ کے نبی سے اپنی آواز اونچی کر رہی ہو اب وہ با بیٹی بھی ہیں اگر ام المؤمنین ہیں تو پھر ابو بکر کی تو کیا لگتی ہیں بیٹی ہی ہے نا وہ آگے بڑے ہیں اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا ابو بکر بڑے غصے میں ہیں بڑے غصے فوراں جو ہے نا وہ آئیشہ کو پیچھے چھپا لی نہیں نہیں ابو بکر نہیں بھئی ابو بکر نہیں کیا کمال کا گھر ہے یا ابو بکر نہیں بھی پیچھے ہو جو بھی پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو حضرت اللہ وہ غصہ جڑ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی آواز آپ سے اونچی ہوئی کیسے اب حضرت اللہ بکر چھپ کروا کے بھیج دیا تو حضرت آئیشہ پیچھے چھپی ہوئی ہے فرمایا ہاں ہاں بتاؤ تمہیں بچایا ہے کی نہیں بابا جی سے تمہیں بچایا ہے کی نہیں تو حضرت آئیشہ پتہ نہیں کیسے سبحان اللہ کیا برکات ہوں گی جب حضرت آئیشہ نے اللہ کی نبی کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہوگا یا رسول اللہ مجھے بچائی ہے تو جب وہاں سے پھر اللہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو راضی کیا خوش کیا کہ آئیشہ تم خوش ہو جو اور ایسے ایسے خوش کیا بعد میں پانچ منٹ پہلے لڑے ہوئے تھے مطلب لڑنے سے مراد یہ ہے کہ اونچ نیچ تھی نا پانچ منٹ پہلے حضرت آئیشہ اونچی آواز میں تو بعد میں بیٹھے نا ایک ہی چار پائی پہ یا ایک ہی جگہ پہ اللہ کے نبی حضرت آئیشہ مسکرہ رہے ہیں ہس رہے ہیں تو حضرت آئیشہ پھر وہاں سے گزرے تو آکر دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرہ رہے ہیں حضرت آئیشہ بھی خوش ہیں تو حضرت آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی لڑائی میں تو مجھے شامل کیا تھا اپنی صلاح میں بھی مجھے شامل کر لیں اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا صلاح میں بھی شامل کر لیں تو یہ حضرت آئیشہ رضی ہو یہ ابو بکر تھے اور یہ ان کا گھرانہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو